اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سی احسار امید آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو ہماری دنیا کا تقریباً ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اور اگر اسے دنیا کی قیمتی چیزوں میں سے ایک کہا جائے تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے دنیا میں موجود بڑے ممالک پانی کو بڑی جگہوں پر سٹور کرتے ہیں اور اسی پانی کی مدد سے بجلی بھی بنائی جاتی ہے اور جس جگہ پہ بڑے پیمانے میں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اسے ڈیم کہا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ڈیمز کا ذکر کریں گے جن کو دنیا کے خوفناک اور خطرناک ڈیمز میں شمار کیا جاتا ہے تو دوستو امریکہ کے سب سے بڑے اور خطرناک ڈیمز میں فورٹ پیک نامی ڈیم سہرے فرست ہے جس کو سن 1933 میں سو ملین ڈالر کی لاغت میں تعمیر کیا گیا تھا اس ڈیم کا کل حجم باسٹ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو مقاب گز ہے جبکہ اس کی کل انچائی اور لمبائی چیتر اشاریہ سات میٹر ہے اور چوڑائی تقریباً چھ ہزار چار سو نو میٹر ہے فورٹ پیک جیل امریکہ کی پانچویں بڑی جیل ہے اس جیل کی سائلی پٹی کلیفورنیا کے ساحل سے بھی زیادہ بڑی ہے یہ ڈیم صدر روزویلٹ کی نئی ڈیل کا حصہ تھا جس نے سن 1936 میں ڈیم کی تعمیر میں تقریباً ساڑھے دس ہزار مزدوروں کو ملازمت دی اگر اس ڈیم کی خطرناکی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس ڈیم کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹ گیا تو اسے لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن جائیں گے اور ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے بات اتا ترک ڈیم ہے جو کہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم ہے جو کہ ترکی میں واقع ہے اتا ترک ڈیم سن 1938 میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ایک اشاہیہ 25 ملین ڈالر کی لاغت سے تعمیر کیا گیا یہ 22 ڈیم اور 19 ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشن میں سب سے بڑا ہے جو کہ دریائے فرات اور ٹائگرس پر بنا ہوا ہے جس کی کل کپیسٹی لاکھوں مقاب گز ہے اس کے علاوہ یہ ڈیم ترکی اور شام کو بجلی بھی فراہم کر رہا ہے اور سلاب کنٹرول کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے اور اس ڈیم کا نام ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام پر رکھا گیا ہے اتا ترک چھیل اس ڈیم سے نکلتی ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی کا ذریعہ ہے جب اس ڈیم کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے تو پانی بے تہاشا رفتار سے نکلتا ہے جیسی یہ پانی نہیں بجلی ہو اس لیے ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ اتنے پریشر والے پانی کے سامنے آنے والی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یوں یہ پانی شہر کے شہر بھی تباہ کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں چائنہ کے تری گوجس ڈیم کی یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے جو کے تقریباً ایک اشارہ تین مل چوڑا ہے اور اس کی انجائی چھے سو فٹ سے بھی زیادہ ہے یہ ڈیم دریائے یانگ سی پر سلاب کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کی بتیس ٹربائنز اٹھارہ نیوکلیٹ پاور سٹیشن جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ ڈیم سات شدت کے زلزلے کو بھی برداشت کر سکتا ہے اس ڈیم کی تعمیر پر تقریباً انسٹھ بلین ڈالر کی لاغت آئی اور یہ ڈیم پندرہ سال کے عرصے میں مکمل ہوا اس ڈیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیم دیوارے چین کے بعد چینہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اس ڈیم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر اس ڈیم میں پانچ انس کا سراخ کر دیا جائے تو یہ بے پناہ تباہی لاسکتا ہے جو کسی کے رکنے پر نہیں رکھ سکتی اس ڈیم کی تعمیر کے دوران تقریباً اٹھاسی افراد جان سے گئے اسی وجہ سے اس ڈیم کی تعمیر کا کام چھے ماہ تک رکنا پڑا دوستو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی پاکستان کا تربیلہ ڈیم پانی زخیرہ کرنے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو کہ صبح کے پیکے میں واقع ہے تربیلہ ڈیم سن انیس سو چھہتر میں بنیادی طور پر دریائے سندھ کے سلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا جبکہ اس ڈیم کی کل گنجائش کروڑوں مقاب گز ہے اور یہ ڈیم اپنی لمبائی چڑائی اور سائنس کے لحاظ سے دنیا کا پانچ فاں بڑا ڈیم ہے اس ڈیم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیم بجلی کی پیدوار کے علاوہ لاکھوں اکڑ کی ذریعی زمین کو بھی سراب کر رہا ہے اگر اس ڈیم کی خطرناکی کے بارے میں بات کریں تو اس ڈیم کے بارے میں بھی وہی نظریہ پایا جاتا ہے جو پہلے ڈیمز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ پاکستان دیگر بڑے ممالک سے کم ترقی آفتہ ہے یہاں اس کی تباہی کے اثرات دیگر بڑے ممالک سے زیادہ ہوں گے دوستو آپ کو اگر ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں